قطوہ بہت 635 تیس پر مطابق 23 مارچ تیر ہجری سار شمال کو پیش آیا حضرت عباس حضی اللہ تعالیٰ انہوں مکہ میں مسلمان ہو جگے تھے انہوں نے یہ خبر کوفیہ اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اچھائی خار مکہ تین ہزار کا لشکر لے کر مگیدنہ کی طرف نکل رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر کوفیہ اور ابو صفیان بھی مدینہ کے قریب اپنے جہودی سردار کے گھر میں آ کر پھیرا اور مسلمانوں کے حرات سے باقبر ہونے کے لیے کہ اہلِ مدینہ کیا دیاریان کر رہے ہیں وہ بھی خوفیہ راہ سے حاصل کرتا رہا کیونکہ قدر کے دن ابو جہل واسب جہنم ہو جو کا تھا فار وقع کی سرداری جو تھی وہ ابو صفیان کے پاس تھی دارو لطورہ میں اس نے میٹن کی اور اہلِ مدینہ پر حملہ اور مسلمانوں کو قسمہ کارنے کا ہی راتہ واحد ہیا اور ساتھ ہی ساتھ کسیر رقم اس مقصد کے لیے جمع کرنے کی طرف اشارہ کے دیا تین ہزار کا نشکر لے کر ابو صفیان مدینہ دل منورہ کی طرف روان دماغ ہوا چھے شبار جمعہ دل مبارک کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلی صدر نے جمعہ دل مبارک کے بعد صحابہ اکرام سے مشابرت کی اور ہر ایک نے اپنی رائے پیش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلی صدر نے اپنی رائے پیش کی کہ میں چاہتا ہوں کہ مدینہ دل منورہ میں محصول رہتا جن کی جائے وہ نوجوان جو بدل میں شریف نہیں ہو سکے تھے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے غرض کیا یار صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ سے نکل کر مقابلہ کرتے ہیں ہمیں آگے بڑھ کر حملہ کرنا چاہے گے رائیس المناسکین عبداللہ ابن سلول جو تھا اس نے بھی یہی رائے دی کہ مدینہ میں رہ کر جن کی جائے مدینہ میں رہ کر لڑا جائے جوجوانوں کی جزئے کو دیکھ کر حضور اکرża الہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ Girls نے فیصلہ پرمایا مدینہ دل منورہ سے باہر دے کر اڑائی تل کی دوری پر جو پہاڑ کے دامن میں وفار ابتاق خیم آزم سے چھے سوال جندہ مبالک کے دور حضور اکرم سل رحم سے ایک ہزار فاہ Frances امحل خرن رجل کر لے کر عہد کی طرف برمان دوا ہوئے اوہد پہاڑ جو ہے بہت بہاڑ یا پہاڑی سلسلہ ہے جس کی نبائی ایک میل پر مستمر ہے تو منیدہ تل مربرا جہاں مزدد نبوی شیف ہے وہاں سے اڑائی یا تین میل کی دوری پر واقع ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہزار کا رشکر لے کر بہت بہاڑ کی طرف چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت بہاڑ ایسا ہے جہاں سے جندت کی خشکوٹی ہے یہ بہاڑ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت 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 پہاڑ پر تشریف لے گئے آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے اور حضرت عمر فروق اور عثمان ردی ردی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو یہ بہاڑ حضرت بہت میں آگیا وجہ کی وجہ سے یہ کام نہیں رہا حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ کیوں حرکت کر رہا ہے وہ جانتا نہیں تجھ پہ ادا کا نبی ایک ستیہ دو شہید ہیں یہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بشارت پہ دے دی کہ دیل اوپر اللہ کا خون ہے ستیہ ہے اور دو شہید ہیں تو باغ میں دنیا اسلام نے دیکھا کہ ان میں ایک شہید حضور احمد فروع ٹھائے اور دوسرے حضور اسمان علیہ وآلہ وسلم حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں باغ ساتھ سو بندے رہ گئے اس میں بھی دو قبیلے جو تھے وہ بھی ڈھمگائے قبیلہ منو حارسہ تھا اور ایک قبیلہ منو سلمہ تھا ان کا دل بھی ڈھمگائیا وہ بھی چاہتے تھے کہ وہ آسی کا راستہ اختیار کریں اور قرآن باغ نے ان دو قبائل کا باغ میں قرآن میں ذکر میں سرمایا جنتہ تعالیٰ نے ان کی دارس بندائی اور اس باغ پر بفقد کیا کرتے تھے جنتہ تعالیٰ نے حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 علی فتح ہو جائے شکست ہو جائے جب تک میرا حکم نہیں آئے گا تم لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا یہ نبیر رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان پجاس آدمیوں کے لئے تھا جنگ کا کوئی درشہ ہو جنگ کی کوئی حالت ہو تم لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا نبیر رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے یہ فرمان جاری فرمایا اب غفار کی طرف سے ابو عامل صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلتا ہے کہ تم میں ہے تو میرا مقاملہ کرے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ترہہ ابن ترہہ آگے نکلتا ہے اور حضرت زبیر اسلام کی دشکر کی طرف سے آگے نکلے وہ اس کا سر کرم کر دیا جاتا ہے ترہہ کے بعد اس کا بھائی عثمان آگے پڑتا ہے وہ نکلتا ہے حضرت علی المرتضی شیر اکدار دیر تب تعالیٰ اس کا سر کرم کر دیتے ہیں اور ابو عامر آگے نکلا اس کو بھی باصل جہنگ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد گمسان کی جنگ ہوتی ہے مسلمان جن میں حضرت علی المرتضی شیر اکدار دیر اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں حضرت عمیر حمزہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں حضرت عبود جانہ انساری ردی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ہیں ایک ہوفار مقہ کی سفو میں اس کا تحص تحص کر دیتے ہیں اور ہر طرف لنگار ہیں امتبہ پر سے زدائیں ہیں اس دن حضرت عمیر حمزہ ردی اللہ تعالیٰ عنہohl گڑھیں گڑھتے دلیری کے ساتھ شجاہت کا مزارہ کرتے ہوئے کفار بھی صفوں میں کافی آگے تک چلے گئے اور ان کے لئے ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہند سے ہندہ بھی کہا جاتا ہے اور ہند بھی اس کا نام آیا ہے جو ہند تھی اس نے ایک بلان بحشی تیار کر رکھا تھا کہ تم نے موقع پا کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قدر کرنا ہے تو وہ کسی طاق میں پیٹھا ہوا تھا اس نے ایک نیزہ مارا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے جہاں لگتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو گوشیرِ قدردی اللہ تعالیٰ مجھے پر لقبِ بلا جہادت نوشن مار چکے جس کے پاس جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اب ہم میدان مار چکے ہیں تو مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار بھاگ نکلے ہیں تو مانے گریمت کے حضور کی قادر وہ جو پچاس آتیوں سے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم نہ ہو یہاں سے حرکت نہیں کرنے اس جگہ کو کھانی نہیں کرنا یہ مورچہ یہ درہ ہے کہ چھوڑنا نہیں ہے مالِ گریمت کے لیے جب مسلمانوں نے دیکھا بسطا ہمیں نصیب ہو چکی ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے بعض صحابہ کے سہنوں سے دکھر گیا کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا دس صحابہ اکرام کے نعبہ ان میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا حضورِ جنگ ہماری ہو چکی ہے وہ پہاڑ کی طرف چڑے اور مالِ جنیبت جو ہاتھ آ سکتا تھا انہوں نے پکڑ لیا جائے نہیں یا حاصل کر لیا ادھر خارق وقع میں خالد بن ورید کی تھے اس وقت کی سلام نہیں لائی تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ مورچہ خالی ہے اس طرف سے جایا جا سکتا ہے تو وہ حضورِ نسکر کو لے کر پیچھے سے جاتا ہے اور ادھر سے پیچھے سے جا کر اس مورچے پر عملہ کر دیا جس کے نتیجے میں ستر کے قریب ستر مسلمان سی آبا اکرام نے وہاں چامی شہادت روش کرنایا اور مفقین عمیر رضی اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھ میں عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے ان کی شکل حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتی تھی جب ان کی شہادت ہوئی اس وقت ایک افواس ہے جاتی ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ایسی تھی جیسے ہی مسلمانوں کے کانوں میں پڑی ان کے بوسرے پس ہو گئے دوسرا درمہ جو کھانی در چکے تھے مسلمان وہاں حضرتِ اکرمہ بن جبیہ ٹڑتے ٹڑتے وہ بھی شہید ہو گئے اور باقی جانسان تھے وہ بھی شہید ہو گئے اور احد میں بہت کی سردنید پر ستر مسلمانوں کے داشتے پڑے ہوئے تھے جو مٹی سے ڈال پت ہو جو گئے تھے ہند جو تھی ابو سفیان کی بی بی اس نے حضرتِ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا مسلح کروایا اور مسلح یہ ہوتا ہے کہ داز پھر ککڑے کروا دیے جاتے ہیں اور آب کا قلیجہ ہے گوپی چپانے کی اس نے کوشش کی اور جو صحابہ اکرام کے داشتے پڑے ہوئے تھے ان کے کان وہ ناکڑوا کر جس طرح کنوں کا ہار گلے میں ڈالا جاتا ہے اس طرح اس نے ہار گلے میں ڈالا یہ اخواہ فیل جاتی ہے کہ حضرتِ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی تا شہید ہو چکے ہیں تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں جو دروار کنوں نے فیٹ دی تو جب سرکار نہیں رہے تو اب لڑنے کا کیا فائدہ یہ حالت حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی تھی لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نمیدان چھوڑ کر پا گئے ایسی بات نہیں تھے بلکہ حالت یہ تھی کہ جب سرکار ہی نظر نہیں آئیں گے تو لڑنے کا کیا فائدہ وہ دوسرے صاحبیہ فروق جو تھے اسے وقت جہاد کر رہے ان کی حالت بھی یہی تھی لیکن وہ ڈڑتے رہے جام شہادت نوش کرتے ہیں زندگی کا کوئی فائدہ نہیں اب جینے کا کیا فائدہ تنوار دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی پہنچ گیا اور اس نے تنوار کا بار بھی کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مصار پر اور یہاں سے کافی زیادہ کھون بھی بہا یوں کہہ دیجئے کہ اللہ بہتہ علیہ وآلہ شریح کی طرف سے نیر کا گربہ ہوا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عریم مرتضی شہر قدار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عریم مرتضی شہر قدار رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عریم مرتضی شہر قدار رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے قدار اور انہوں نے بلند آبا سے کہا ہم نے حضرت عریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں یہ جو افواق یہ چوٹھی رہے کتنا سننا تھا مسلمانوں نے اکٹھے ہو مشہور کر دی جنگے وہ اتنے حضرت عریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تینوں کی پارش ہو جئی تھی حضرت عریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے اپنے حسار میں لے رکھا ہے اور جو ترواز کا بار گیا تھا آبو ترالہ تین کی پارش انہوں نے اس دن تورے اور حضرت عرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جو دوہ کی دیوار بڑھ میں کھڑے تھے کوئی نیدہ آتا دی راتا اپنی پھوٹ پر ہوتے تھے اور حضرت عبود عجید اللہ تعالی volt یہ بھی حضرت عکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سامنے سینہ لے کر کڑے ہو گئے کہ حضرت عقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی آگے نہیں پڑے گا انسہار میں آہِ سادہ کریم آتے جا رہے ہیں اور حضور اے کرم سنرہ علیہ وآلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ مقام پر لے گئے اب لوگ سوال یہ بھی کرتے ہیں اس کی شکست کس کو بھی جان کا نتیچہ کس بھی ہو لیکن اس کو مسلمانوں کی شکست بھی نہیں کہا جائے گا ورائشِ مکہ کے فتح بھی نہیں کہا جائے گا کیونکہ یہ لڑائی جو تھی یہ بے نتیچہ ہی نہیں یہ ہی زیادہ مناسب ہے لیکن ایک بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیت پر عمل نہیں کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے فرمایا تھا جان کر دیتا کوئی بھی ہو ہمیں آسمان پر پریدے اُجھ کر لے جائیں فضا ہو جائیں شکست ہو جائیں تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی تو یہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ مدر آیا گیا پچاس آدمیوں میں صرف دست کی قریبی روایت میں ہے سپندر آدمی رہ گئے آئی سائے تھا وہ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور آخر میں صرف مسلمانوں کا پناہ بائی نظر آتا ہے وجہ یہ ہے کہ فارد سے سب کو چھوڑ کر واپس مقعہ کی رکھار دلیں سنتر صحابہ جامعہ شہاد روش فرما گئے ستائیس کافید اس دن واصل جہنم ہوئے اور نبیر رحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ناشتہ کو پیٹھا فرمایا گزر و کفر کے اہد کے مقام پر آپ علیہ السلام نے نماز جنادہ رہا ہے آئے کہاں گنوہ اہد کے ستن جو شہدہ ہیں ان کی کبرے ہیں ایک ہی آتا ہے چار جواری ہے اور حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ حسنی حمد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے ساتھ بڑا پیار تھا اور ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستر بار نماز جنازہ پڑی میں ایک تقریب کا رہا تھا گفتی باگری صاحب کی بچت میں شان امیر حمدہ و کانفرنسی وہاں میں یہی تقریب کرتے کرتے جب میں نے کہا ستر بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑی حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گفتی باگری صاحب نے کہا ایک سو دیس دفعہ پڑیے میں نے کہا آپ کی تحقیق ایک سو دیس دفعہ بھی ہوگی جو میں ایک ساپ سے دیکھتے رہا ہے وہ ستر بار نماز میں ہے میں ستر کی روایت بیان کر رہا آپ اپنے حساب سے اس کو بیان کر دینا تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجالی سارسی حافہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تیرو کی بارش ہوئی دیرو کی بارش ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے سیندے اکھڑے کر لئے جنگے بہت جو ہے اس میں اور کنکار میں نمائیا ہے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مجھ بر بر کنائے کرتی تھی تاکہ وہاں کے جو زخمی ہو چکے ہیں ان کو پاندیگ بنایا جائے یہی کا کنکار ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آگئی تھی جب نقوال ہی ملی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیئے گئے تو وہ تروار میں اکرم مد مقابل کے سامنے آگئی اور انہوں نے بار بھی کیے تروار اٹھایا بھی بار بھی کیے اور سکھ بھی بھی کیے اور یہ عورتوں کا پینار ہمیں بہت کے دن پلتا ہے حضرت عمی امارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لوہے کی دیوار بار میں کھڑی ہو گئی انہوں نے بھی تروار کو اٹھایا ہے تو جگہ اوہد جہاں مسلمانوں نے کارکارتی دکھائی ہے وہاں ہماری جمعیوں نے کارکارتی دکھائی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افادت کے لئے انہوں نے اپنی جان تن من کی بازی رکھا دی نظر آئی ہیں یہی کوئی مارکہ ہے جس میں ایک انسار کی عورت تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر میں آگے پڑی اور اسے بترایا جاتا ہے بیپی تیرا باپ شہید ہو گیا ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں یہ بتاؤ مدینہ کے تائیدار کو محفوظ ہیں تھوڑی دیر کے بعد اسے خبر دی جاتی ہے بیپی تیرا باپ شہید ہو گیا ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے یہ بتاؤ کہ مدینہ کے تائیدار کو خرید سے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اسے یہ خبر دی جاتی ہے کہ تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا ہے اس نے کہا یہ بتاؤ کہ مدینہ کے تائیدار کو محفوظ ہیں اگر وہ محفوظ ہیں کلو حصیبت جتنی بھی حصیبتیں ہیں بادہ کجرل آپ کے بعد ہیں وہ ساری حیج نظر آئیں گے یہ بتا دو کہ مدیدے کی طائدار کیسے ہیں کمری والے کیسے ہیں انہیں بتلایا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں فرمایات سے مجھے کوئی غم نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلیانہ محبت ان کے دلوں میں تھی اور ہماری اور طرح کا مدار یہ ہے کہ میدانیں جہاد میں نکلتی ہیں اور دفاع کرتی نظر آتی ہیں آج تین چار سوال ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اہد کے دن اہد کے مارکے پر روشنی کاری جائے